ہلو ایوڈی ون این ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں سونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن فلیورز یوٹیوب چینل تو آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار مٹر پلاو بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور یہ اتنی پرفیکٹ ریسپی ہے کہ اس طریقے سے آپ بہت ہی مزیدار مٹر پلاو تیار کر سکیں گے اور میں آپ کو چاول پکانے کی ایسی ٹیپ بتاؤں گی جس سے آپ کے چاول بہت ہی کھلے کھلے پکیں گے اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چ مٹر پلاو بنانے کے لیے ہاف کپ اویل لیں گے اور اس میں ایک عدد بڑے سائز کا پیاز کاٹ کے ایٹ کر دیں گے اور پیاز ایٹ کرنے کے بعد اسے فرائے کر لیں گے جیسے ہی پیاز کا کلر تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گا تو اس میں ون ٹی سپون زیرہ ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی بادے ہتائی بڑی علائچی اور دارچینی کو ایٹ کریں گے اور تھوڑی سی ثابت کالی مرچ بھی ایٹ کرنی ہے تو سب سپائسیز کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اور اب اس میں ہاف کے جی مٹر ایٹ کر دیں گے اور مٹر ایٹ کرنے کے بعد اسے بھی ساتھ ہی فرائے کر لیں گے اور اب اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے تو سپائسیز میں حضب ضرورت نمک ون ٹی سپون پسی ہوئی سرخ مرچ اور ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ کو ایٹ کریں گے اور سب سپائسیز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون جنجر پاودر اور ہاف ٹی سپون گارلک پاودر ایٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے اسے دھک کے مٹر کے سوفٹ ہو جانے تک پکا لیں گے اور جیسے ہی مٹر اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں گے تو اسے دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیں گے اور پھر اس میں ون کےجی رائز جن کو آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا تو اس کو ایٹ کر دیں گے اور اب حضب ضرورت پانی ایٹ کریں گے تو پانی کی مقدار کو مناسب ہی رکھنا ہے زیادہ پانی ایٹ نہیں کرنا ورنہ چاول نرم پڑ جاتے ہیں اور اب اس میں ون ٹی سپون گرم مسالہ اور ون ٹی سپون سرکا ایٹ کرنا ہے تو سرکا ایٹ کرنے سے چاول بہت زیادہ کھلے کھلے پکتے ہیں اور آپس میں جڑتے نہیں ہیں اور اب تین سے چار عدد ہری مرچے کٹ کٹ کے ایٹ کر دیں گے اور چاول کا پانی ہشک ہو جانے تک پکا لیں گے جیسے ہی چاول کا پانی ہشک ہو جائے گا تو اسے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اور دس منٹ بعد ہمارا بہت ہی مزے دار مٹر پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے تاکہ بھاپ اچھی طرح سے نکل جائے اور جیسے ہی بھاپ اچھی طرح سے نکل جائے گی تو اس کو اولٹ پلٹ کر دیں گے اور دیکھئے اولٹ پلٹ کرنے کے بعد ہمارا کتنا ہی مزے دار مٹر پلاو بن کے تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ اور مزیدار ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہم نے اتنا مزیدار سا مٹر پلاو کتنی آسانی سے تیار کر لیا ہے تو کیسی لگی آپ کو میرے مٹر پلاو کی یہ ریسپی مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہوں گے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے دوبارہ ویدھا نیو ریسپی بابائے اور ٹیک کیئر